کون سا پیسہ برے کاموں میں خرچ ہوتا ہے اور کس پیسے کا ہم صحیح اپیوگ کرتے ہیں پریئے درستگی آج میں آپ کو پیسے کے اپیوگتہ کے بارے میں سمجھانے والا ہوں کہ کون سے پیسے کا صدی اپیوگ ہوتا ہے اور کون سے پیسے کا دور اپیوگ کیا جاتا ہے کون سا پیسہ ہمیں سکھ دیتا ہے اور کون سا پیسہ ہمیں دکھ دیتا ہے یہ بات ہم سب کے لئے جان لینا ہتی آوستق ہے کیونکہ پیسہ ارسات دھن منوس کی ضرورت ہے یا یوں کہلیجئے کہ دھن ہی منوس کا جیون ہے جیوکہ سے لے کر ہر سکھ سادھن دھن سے ہی ملتے ہیں نردھن بیقتی کی حالت وقت سے بتر ہو جاتی ہے اور دھن آنے کے پشتہ کچھ بیقتی کی روپ دیکھا ہی بدل جاتی ہے منوس چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو پرندھن دھن کی اوسکتہ سبھی کو پڑتی ہے اور جیادہ تر کام دھن کی لالت میں ہی کی جاتی ہے پریئے درسل کچھ لوگ امنداری سے دھن کما رہے ہیں تو کچھ لوگ بیمانی سے کچھ لوگ دھن کمانے کے لیے ہنسہ کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ دھن کے لیے اہنسہ کا پاٹ بھی پڑھا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دھن تو سبھی کما رہے ہیں پرندھن کون سا دھن ہمیں سکھ دیتا ہے اور کون سا دھن ہمیں دکھ دیتا ہے کون سا دھن ہمارے کتیمان اصحابی کرتا ہے اور کون سا دھن کتیمہ دھول میں ملاتا ہے ہم سبھی دھن کماتے ہیں اور کھرچ بھی کرتے ہیں ہمیں تو یہی سمجھنا ہے کہ دھن کمانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسے کھرچ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس دن ہم یا سمجھ گئے یقین مانئے اس دن کے بعد سے آپ کا دھن آپ کو سنسار کی ساری خسیاں دے کر جائے گا پھر یہ درستگی کیا سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک خوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو صحیح معنی میں دھن کا ارث محت سنجھائے گی پھر یہ درستگی ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک بیکتی رہتا تھا جو کی ایک حلوائی تھا اس کی گاؤں میں ہوں ایک خوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی وہ حلوائی دن بھر مٹھائی بناتا تھا اور انہیں بیٹھ کر اپنے پریوار کا کالن پوسن کرتا تھا اس حلوائی کا ایک بیس برس کا لڑکا تھا وہ ایسے تو وہ لڑکا بڑا ہی نیک تھا وہ اپنے ماں باپ کا ہر بات مانا کرتا تھا بڑھائی لکھائی میں بھی اچھا تھا پرنتو اس میں ایک بری عادت پر گئی تھی وہ اپنے پتا سے ایسے لے جا کر بیارت کی چیزوں میں اڑا دیا کرتا تھا اس کے فیجل کھرچے کافی بڑھ گئے تھے جیسے سینیما دیکھنا کبھی یار دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا اتیادی کیا حقیقی جوج کی عادت بن چکی تھی اور جانا لڑ جھگڑ کے چھوٹ بول کر کے اپنے ماں اور پتا سے ایسے لے جا کر کے ایسے ہی فیجل کھرچوں میں کھرچ کرنے لگا اپنے بچے کی اس بگڑتی عادت کو دیکھ کر اس حلوائی کو چنٹا ہونے لگی ایک دن اس پتا نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھانے لگے دیکھو بیٹا اب تم بچے نہیں رہے اب تم بڑے ہوتے ہو اب تمہیں اپنی جمعہداریاں سمجھنی چاہیے تمہیں اپنی جندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا ابھی تو تمہارے سامنے تمہاری پوری جیون پڑی ہے تمہیں اپنی جندگی کے نینے سویم ہی لینے ہوں گے اور بھوشت کے لیے دھن کو بھی جوڑ کر رکھنا ہوگا میں دیکھ رہا ہوں ہائے دن تمہاری عادت بگڑتی ہی جا رہی ہے تم کسی بہانے سے مجھ سے پیسے نکال کر لے جاتے ہو اور بیارت کے کاموں میں خرچ کرتے ہو دیکھو میں جیون بھر تمہارے اس بیارت کے خرچوں کو نہیں چھیل سکتا میں ان پیسوں کو بڑی محنت سے کماتا ہوں پورے دن بھٹکے کی آج کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے سویم کو تپا کر میں دو چار پیسے کماتا ہوں تاکی میں اپنے پریوار کا بھرن کوشن کر سکتوں اور تمہیں اچھی سکھا پردان کروا سکتوں پرنتو تم ہو جو میری محنت کو سمجھتے ہی نہیں پھر یہ در سکتوں میں پیٹا کے مکھ سے ایسی باتیں سن کر وہاں لڑکا کہنے لگا کیا پتا جی آپ بھی مجھے بیرد کے اکدے سکو دیتے رہتے ہیں ارے میں کون سا آپ سے ہجار روپے روج مانگتا ہوں پچاس سو روپے کے لیے آپ مجھے اتنی لمبی چھوڑی بھاسن سنا رہے ہیں اتنے پیسے تو میں جب چاہوں آپ کو لوٹا سکتا ہوں پیتا جی یہاں پیس دینا کرپا کر کے بند کر دیتی اپنے لڑکے کا ایسا جباب سن کر اس پیٹا کو بڑا گصہ آیا پرنتو وہ اپنے گصے کو تبا گئے اور سوچنے لگے کہ میرا پترب بڑا ہو چکا ہے اور اب میں اس پر ہاتھ کھاتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر تو یہاں اور بھی بگڑ جائے گا اس پیٹا نے ہندھے دماغ سے کام لیا اور مدھر سبدوں میں کہا کتر تم ایسا کرو یدی تم میرے پیسو کو لوٹانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم جادہ نہیں بس ایک روپے روج لاکر مجھے دیتے رہنا پھر یہ در سکتے پیٹا کی بات کھن کر لڑکا کہا یہ کونسی بڑی بات ہے میں روج آپ کو ایک روپے لوٹاتا رہوں گا وہاں لڑکا بڑا پسند ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس ایک روپے کی تو بات ہے یہ کونسی بڑی بات ہے اب وہاں لڑکا پورے دن ادھر ادھر گھنکا رہا ایک روپے کی تو اسے کوئی چندہ ہی نہیں اس لڑکے نے سوچ لیا یدی پتا جی سامکم اسے ایک روپے مانگیں گے میں دادی ماں سے مانگ کر انہیں ایک روپے دے دوں گا اس لڑکے نے ٹھیک ویسا ہی کیا کام کو جب وہ اپنے پتا کے پاس پوچھا تو پتا نے کہا بیٹے تم نے مجھ سے ایک روپے پر تھی دن دینے کا وعدہ کیا ہے لاؤ تو کہاں ہے میرا روپیا وہاں لڑکا پرے گرب کے ساتھ بولا ابھی رکو پتا جی میں تمہیں لا کر دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ اس لڑکے نے دادی کے پاس گیا ایک روپے دادی سے مانگ کر وہاں پتا کو لا کر دے دیا پتا بڑا سمجھدار بیکتی تھا وہاں جانتا تھا کہ اس روپے کو میرے پتر نے محنت نہیں کیا ہے یہ جرور اسی اور سے مانگ کر مجھے دے رہا ہے پتا نے کیا کیا لڑکے سے وہاں ایک روپے لے کر چلتے ہوئی آپ کی بھٹی میں پھیک دیا اس لڑکے نے دیکھا کیونکہ اپنے پتا سے کوئی پرسن نہیں کیا کہ آپ نے اس روپے کو بھٹی میں کیوں پھیکا اگلا دین آیا پتا نے پھر اس سے روپے مانگے اس بار وہاں لڑکا اپنی ماں سے ایک روپے مانگ کر پتا کو دے دیا اور پتا نے پھر سے اس روپے کو بھٹی میں پھیک دیا اور لڑکے نے کہ نہیں پوچھا کہ آپ نے روپے بھٹی میں کیوں ڈالے پھر یہ درسل کئی دینوں تک یہیں سلسلہ چلتا رہا وہاں لڑکا کبھی اپنی ماں سے ایک روپے مانگ لیتا تھا کبھی اپنی دادی سے کبھی یار دوستوں سے روپے مانگ لاتا تھا تو کبھی رشتے داروں سے اس کا پتا اس کا لائیہ ہوگا وہاں ایک روپے اس کے سامنے ہوں ہٹی میں دھوک دیتے تھے یہ درسل یہاں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مانگنے پر کوئی آپ کو ایک دن دے دے گا دو دن دے دے گا پرند جب وہ بیٹھے یہ سمجھ لے گا کہ آپ کا تو روج کا کام ہی ہے مانگنا تو وہاں آپ سے بچنے لگے گا یہاں کچھ پچھ پچھ روپ سے منع کر دے گا اور ٹھیک یہیں ہوا اس لڑکے کے سامن ایک دن اس کو تب ہی نے روپے دینے سے منع کر دیئے اب تو اس لڑکے کو کھنکہ ہونے لگیں کہ سامن کو جب پتا جی مجھ سے ایک روپے مانگیں گے تو میں کہاں سے دوں گا دھیرے دھیرے وقت بجرتا رہا اب سامن ہونے والی تھی اور وہ ایک روپے کی بیوست تھا نہیں سے بھی نہیں ہوئی تھی اس لڑکے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کہاں سے ایک روپے کی بیوست تھا کرے لگتا ہے آج اسے اپنے پتا کے سامنے سرمنگی اٹھانے ہی پڑے گی وہ لڑکہ جہاں سب پوچھی رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا ایک بجرگ آدمی نے رکسے پر سواریوں کو بیٹھا کر انہیں دوسرے اسکان پر چھونے کے لیے جا رہا تھا اس لڑکے نے اس رکسے والے سے پڑا پڑا تھی کہے کاکا لاؤ ہماری سواریوں کو میں چھوڑاتا ہوں تو مجھے صرف ایک روپے دے دینا لڑکے کی بات سنگی اس بجرگ نے بھی سوچا کہ پرے دین رکسہ کھشتے کھشتے ہیں میں بھی کھکا ہوں چلو کوئی بات اسے میں ایک روپے دے دیتا ہوں تھوڑا مجھے بھی آرام مل جائے گا یہیں سوچ کر اس گریب رکسے والے نے اسے رکسہ دے دیا رکسے کو کھشنے کے لیے دے دیا وہاں لڑکا تو سوچ رہا تھا کہ رکسہ کھشنا کونسا مسئل کام ہے یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے میں ابھی ان کو پہنچا کر اس بجرگ سے ایک روپے لے لوں گا جب وہ رکسہ کھشنے لگا تب اسے پتا چلا کہ رکسہ کھشنا اتنا محنت کا کام ہے بس تھوڑی سی دوری دے کرنے میں ہی اس کے ہاتھ پانس پوج گئے اس کے ہاتھوں میں خالے پڑ گئے وہاں لڑکا پسینے سے سرابور ہو گیا اور آج اسے رکسے والوں کے محنت کا پتا چل چکا تھا کہ ایک رکسے والا اتنی محنت سے ایسے کماتا ہے جیسے جیسے اس نے شواریوں ان کی منجل تک پہنچایا پرنکہ اب اسے راستہ چلنا بڑا کھن ہو رہا تھا جندگی میں پہلی بار آج اس نے اپنی محنت سے روپے کمائیا تھا اور بڑے گرب کے ساتھ آج وہ اپنے پتا کے سمک پہنچا اور انہیں وہ ایک روپے دے دیا پتا نے جوجہ کتا اس دن بھی اس ایک روپے کو بھٹی میں پھیکنا چاہا اتنے میں اس لڑکے نے اپنے پتا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا پتا جی آپ اس روپے کو بھٹی میں پھیک کر میری محنت کو برباد مت کیے میں نے اس ایک روپے کو کمانے کے لیے بڑی محنت کی ہے میرے ہاتھوں میں کالے پڑ گئے ہیں پیرو سے چلا نہیں جا رہا ہے پتا جی میں نے رکھا کھیش کر یہ ایک روپے کمایا ہے یہ درستہ آج اس رڑکی کی باتوں میں پھولتا کچھائی تھی اس لیے اس پتا نے نے بچے کو گلے سے لگا لیا اور اسے سمجھایا دیکھو بیٹے اب جب تمہیں تمہارے دوارہ دیئے گئے سکھے کو ہاتھ کی بھٹی میں پھیکتا رہا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ اس روپے کو لانے میں تم نے کوئی محنت کوئی پریشنم نہیں کی ہے اور اسی لیے بھٹی میں روپے پھیکے جانے کو دیکھ کر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اسی لیے تم نے مجھے ابھی روپنے کا پیاس بھی نہیں کیا پرنتو آج جب تم نے اپنی محنت کی کمائی کو بھٹی میں پھیکتے دیکھا تو تمہیں بڑا دکھ ہوا اسی لیے تم نے میرا ہاتھ پھڑ کے بھٹی میں پھیکنے سے روپ لیا اترہ ٹھیک اسی پرکار جب تم میری محنت کی کمائی کو بیارت کی کاموں میں بیارت کی چیزوں میں اڑاتے ہو تو مجھے بھی اپنا کشک ہوتا ہے میں کمارہا ہوں وہ بھی تمہارے لیے ہی کمارہا ہوں پر اس کا اپیوگ صحیح دھنگ سے صحیح کاموں میں ہونا چاہیں کیونکہ ایسے کا صحیح اپیوگ یہ منصف بہتر جندگی پردان کرتا ہے محنت اور امنداری سے کمایا گیا دھنی ہمیشہ اچھے کاموں میں ہی کھرچ ہوتا ہے اور اس کا پڑینام ہی ہمارے حق میں آتا ہے بینہ محنت کیے کھل اپڑ بیمانی سے کمایا گیا دھن چوری چکوری انصہ کر کے کمایا گیا دھن بیارت کے کاموں میں ہی سلا جاتا ہے اور اس پیسے کا منصف کو کوئی سکردان نہیں ہوتا ہے اپیوگ جیون میں کئی پرکار کی انتشت بھی آ جاتے ہیں ان کی لاد اور نکمی اور دوش پریورتی کی ہوتی ہیں چڑھا سوچیں جس دھن کو پانے میں تمہیں کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی تو اس پیسے کو تم صحیح جگہ خرش کروگے کیسے مرد کا دھن ہمیں ہماری آتوں کو اور ہنسہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے ہمیں اور ہماری اولادوں کو آج اور نکمہ بناتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بید یدی یوہ میں بہت سے پیسے جیت جاتا ہے تو اس کے جیتے ہوئے پیسے کبھی بھی اس کے اچھے بھبیس کے لیے کام نہیں آتی بلکی وہ پیسے مندیرہ پینے میں مانس کھانے میں بیشیاب آجی میں اور شوط دینے میں سلے جاتے ہیں کیونکہ وہ غلط پیسے ہوتے ہیں تو ان کا واسطہ پیسے کر پاتا اس لیے درستک بند ہو پیسے کے قیمت کو سمجھ چاہے وہ آپ کا ہو یا کسی انہ کا کبھی انہیں بیرس کی کاموں میں نہ لگائیں یدی ایک آدمی اپنے حرام کا دھن یار دوستوں میں اڑا دیتا ہے تو آپ کو سمجھ لینی کیا ہی وہ اپنی جندگی تو خراب کر ہی رہا ہے ساتھ کی اپنے یار دوستوں کی بھی عادث اکھراب کر رہا ہے اس لئے بیرس کا پیسہ نہ کھاؤ اور نہ کھلاو اور دھن کا صدی پیوگ کرنا ٹھیک کیونکہ دھن صدی پیوگ ہے تو کردان کرتا ہے یہ دست یہ بیڈیو آپ کو کیسا لگا پیل کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے بیڈیو میں ایسے ہی گیان چرچہ کے ساتھ کب تک کے لئے دیجئے اجاز نمشت